پیارے ویورز آج میں آپ کے لیے بہت زبردست سنگاپورین رائز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت زبردست بنتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ان کا ٹیسٹ ہے باقی چاولوں سے بہت مختلف ہوتا ہے تھوڑے سے اس کے سٹیپز زیادہ ہیں اس کو بنانے میں تھوڑا سا ٹائمز زیادہ لگتا ہے باقی چاولوں کے نسبت لیکن آپ یقین کہ یہ ٹیسٹ اتنا آلہ ہے کہ آپ باقی سب چاول بھول جائیں گے چلنے جی ٹائمز آیا نہیں کرتے اور اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سنگاپورین رائز منانے کے لیے فرس ٹیپ میں ہم نے پانچ کپ چاول لیے تھے ان کو تھوڑے سے نیم کرم پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا ایک کھلا پین لیا اس میں ہم نے کھلا پانی ڈالا اور پانی کو جب بوائل آ گیا تو اس میں ہم نے تھوڑا سا سال ڈالا یاد رہے کہ نمک بہت کم ڈالے گا اس میں کیونکہ نمک آگے آپ کی گریوی میں بھی ڈالے گا چکن گریوی میں بھی اور سبزیاں فرائے کرتے ہوئے بھی ڈالے گا اس لیے نمک کم ڈالیے گا تھوڑے سے لانگ ڈالے تھے پانی کے اندر اور تھوڑا سا آئل ڈال کے جاولوں کو ہم نے فل بوائل کر لیا تھا کنی پر جاولوں کو بالکل نہیں رکھنا یاد رہے کہ جاول فل بوائل کرنے ہیں ٹھیک ہے جی بوائل رہے کہ ہم نے جاولوں کو نتھار لیا جی یہاں ہم نے ایک پیکٹ سے تھوڑا سا کم سپیگٹی کا لیا تھا اس کو بھی ہم نے پانی کے اندر تھوڑا سا نمک تھوڑا سا آئل ڈال کے وہ اوبال لیا سپیگٹی کو سپیگٹی کو اوبال لکے ہم نے ڈرین کر لیا آپ کو ایک ٹیپ دیتی ہوں کہ سپیگٹی جھوڑے نہ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اوبالنے کے بعد جب آپ نے ڈرین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی کے نیچے سپیگٹی کو ایک طرف سے ایک طرح سے گزار لینا ہے تھنڈے پانی کے نیچے سے اور اس کے بعد آپ نے ہلکی ہاتھوں سے اس پر آئل لگا کے سپیگٹی کے اوبال اور پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے اس طرح سے یہ بلکل بھی جھوڑیں گی نہیں جی سنگاپورین رائس بنانے کے لیے سٹیپ نمبر ٹو میں ہم چکن کی گریوی بنائیں گے اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لی ہیں چکن بونلیس لیا ہے دو کلو اس کو ہم نے اس طرح سے باریک کاٹ لیا ہے بہت پتلا پتلا سا اس طرح سے ہم نے سلائس میں کاٹ لیا ہے اور دو بڑے سائز کے پیاس لیا ہے ان کو چوب کر لیا ہے لہسن لیا ہے بلکل چوب کیایا ہوا چار ٹیبل اسپون اور ڈیر ٹیبل اسپون زیرا پاوڈر لیا ہے نمک لیا ہے ڈیر ٹیبل اسپون کھوٹی ہوئی لال میچ لیا ہے دو ٹیبل اسپون لیمن جوز لیا ہے 4 ٹیبل اسپون hot sauce لیا ہے 3 ٹیبل اسپون کیچپ لیا ہے اور کالی مرچ پسی ہوئی لئی ہے 2 ٹیبل سپون چلیں جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دی شروع کرتے ہیں اب ہم نے ایک پین میں حسبے ضرورت آئل ڈال دیا ہے اب آئل کے ساتھ ہم اس میں 2 ٹیبل سپون بھر کے مکھن بھی ایڈ کریں گے بٹر یہ ریکھی جی بٹر ایڈ ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑا سا ملٹ کر گئے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہ جو ہم نے بالی کاٹ کے رکھا ہوا تھا لیسن وہ ڈال دیا اس کے اندر اور اس کو پھرائے کر لیں گے دیکھیں جی اب لیسن ہمارا فرائے ہو چکا ہے ہلکا سا گولڈن ہو گئے ہیں اب ہم اسے پیاز داد دیں گے اور پیازوں کو بھی تھوڑا سا گولڈن کلر دیں گے یہ دیکھیں جی لائٹ گولڈن کلر پیاز ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چکن چکن ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب چکن کو بھی ساف سے آرچ منٹ پھرائے کریں گے کٹی ہوئی لال میرچ زیرا پاورڈر کالی میرچ چکن پاورڈر لیمون جوز اپنیو کٹی ہوئی کٹی ہوئی کٹی ہوئی کٹی ہوئی کٹی ہوئی کٹی ہوئی مکس کرتے ہیں چکن پر اپنے پاورڈر نمک اور مرچ ملک کریں اگر آپ کو کچھ کمی بیشی لگتی ہے تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چکن کو ڈھک کے پانچ سے سات منٹ پکا لیا تھا اب یہ گریوی بالکل تیار ہو چکی ہے سنگا پورین رائز کے لیے سبزیوں کا مکشر بنانے لگے ہیں اس میں ہم نے شملا مرچے لیا ہے تین ڈیفرنٹ کلر کی ان کو اس طرح سے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے ایک بندگوبی سے تھوڑا سا کم ہم نے بندگوبی کو اس طرح سے کاٹ لیا ہے ہرا پیاز لیا ہے اس کو بھی لمبا لمبا کاٹ لیا ہے تھوڑے سی ہری مرچوں کو باریک باریک کاٹ لیا ہے اور لیسن ہم نے لیا ہے اس لیسن کو لمبا لمبا کاٹ لیا ہے تھوڑا سا لیسن ہم ڈالیں گے سبزیاں فرائے کرتے وقت تھوڑا سا لیسن ہم ڈالیں گے اینڈ پر جب ہم چاولوں کو تڑکہ لگائیں گے اس ٹائم ڈالیں گے اور یہ گاجنیں بھی لیا ہے تھوڑے سی سبزیں فرائے کرنا شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے لیسن فرائے ہو گیا تھا پھر ہم نے گاجنے ڈال دی تھی گاجنوں کو تھوڑا سا فرائے کر لیا اب ہم نے ڈالی ہے اس میں بند گوبی گاجنے بھی فرائے ہو گئی ہیں اور اس میں جو ہم نے بند گوبی ڈالی تھی وہ بھی فرائے ہو چکی ہے بس دو دن منٹ فرائے کیا زیادہ نہیں کیا اب ہم اس میں شملا مرچے ڈال دیں گے شملا مرچیں بھی فرائے ہو رہی ہیں بس بھیان رہے کہ ہم نے سبزیاں فل تیز آنچ پر فرائے کرنی ہے آنچ بلکل بھی ہرکی نہیں کرنی ونہ یہ پانی چھوڑ دیں گے ابھی تک ہم نے بلکل آنچ تیز ہی رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے بس دیکھیں اب شملا مرچے فرائے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ہرہ پیاز ڈال دیں گے اس کو بھی تھوڑا دے فرائے کریں گے بس دو تین منٹ اب ہرہ پیاز کے بعد اس میں ہم نمک شامل کرنے لگے ہیں ایک تیبل سپوڑ نمک ڈال دیا اس کے اندر اور کالی میچ ڈالیں گے ون ٹیبل سپوڑ ہی ہم نے اس میں کالی میچ ڈال دیں اب اس کو مکس کر لیں گے اب ہرہ پیاز کو بس دو تین منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم نے اس میں سپیگٹی ایڈ کر دی سپیگٹی کو بھی سبزیوں کے ساتھ اچھے طرح مکس کر لیں گے بس سپیگٹی ڈال کے ہم نے دو تین منٹ جب ہم لیرنگ کر دیں گے چاولوں کی اس کے اوپر ڈالیں گے ڈریسن کے لیے اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی لیے ہم نے کچپ تھوڑی سی چلی ساوس اور مائنیز ان تینوں چیزوں کو اپنے اپنے حساب سے اگر آپ نے سپائسی زیادہ رکھنے تو آپ چلی سو زیادہ ایڈ کر دیں اب آپ نے ان تینوں چیزوں کو مکس دکے دیکھیں ہم نے ایک ساوس بنا لی ہے اور اس ساوس کو بنا کے ہم نے اس بوٹل میں ایسے ڈال دیا ہے تاکہ ہمارے چاولوں کے اوپر ڈالنے میں ایزی ہو چلیں یہ ساوس بھی ریڈی ہو گئی ہے لیرنگ کرنے لگے ہیں لیرنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے چاول جو بوائل کیے تھے اس کی ایک لیئر لگا دی ہے ڈش میں اب اس کے بعد جو ہم نے یہ سپیگٹی اور ویجیٹیبل کا ایک مکسٹر بنایا تھا وہ اس میں اس کی ایک لیئر لگا دیں گے سپیگٹی کی لیئر لگی ہے چاولوں کے اوپر اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ساوس تھوڑی سی دیکھئے جی اس طرح سے ساوس بھی ڈال دی ہے Riot sellers میں ڈالیں گے چکن کا جو میٹیرل بنایا تھا وہ اس میں اٹھ کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے چکن کی بھی لیئر لگ گئی ہے اب ہم ڈے دوبارہ اس میں ساوس ڈال لیں گے یہ دیکھئیے جی دوبارہ اس میں ساوسڈ لگا دی ہے اب ہم ڈے جو تڑکا تیار کیا تھا آپ زبردست قسم کے سنگاپورین رائس بلکل تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھئے جی تو یہ تھی ہماری زبردست سنگاپورین رائس کی ریسپی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اب مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی اور صحت رہی تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئے فلیور کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ